حکم سے انہوں نے سرکشی کی وَقَالُوا يَا صَالِحُ تِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْكُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور اس کو مارنے کے بعد اس کو اونٹنی کو اب انہوں نے چیلنج کے انداز میں کہا اچھا ہے سالے اب لے آؤ جس کا تم نے وعدہ کیا تھا اگر تم واقعی رسول ہو تو لاؤں کہاں عذاب حملت وہ تمہاری اونٹنی جو ہے وہ علا کر دی ہے فَأَقَذَتْهُمُ الرَّجْفَتُو تو انہیں آ پکڑا ایک زلزلے نے فَأَسْبَهُمْ فِي دَارِهِنْ جَاسِمِينَ تو وہ پڑے رہ گئے اپنے گھروں میں اپنی بستیوں میں اوندھے اوندھے پڑے رہ گئے سب کے سب ہلاک ہو گئے فَتَوَلَّا عَنْهُمْ تو حضرتِ سالح نے ان سے ان سے پیچ موڑی ان سے رخ موڑا چلے وہاں سے فَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَتْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَادَةَ رَبِّ اور انہیں کہا اے میری قوم کے لوگوں میں نے تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا وَنَسَحْتُ لَكُمْ اور میں نے امکان بھر تمہاری خیر خواہی کی کسی طرح تمہاری آنکھیں کھل جائیں کسی طرح تم ہوش میں آ جاؤ لیکن کیا کروں کہ تم تو اپنے جو مخلص ہیں اور نصیت کرنے والے ان کو پسند نہیں کرتے تمہیں تو پسند آتے ہیں وہ لوگ جو تمہیں خوب سمز باغ دکھائیں بھروں پر چڑھائیں تمہیں جو ہے تمہارا جوش جو ہے وہ جوش میں تمہارے خون کو لے آئیں نازندہ بات مردہ بات کے نالے لگوائیں تمہیں تو پسند وہ لوگ ہیں وہ بات کہ کوئی شخص تم سے کوئی عقل کی بات کرے سمجھ کی بات کرے تمہاری خیرخواہی کی بات کرے تو پسند ہی دیں اب یہاں نوٹ کیجئے یہ تین رسول ہیں پری ابراہمک حضرت نوح حضرت حوت حضرت صالح پری ابراہم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے اور حضرت لوت جو ہے حضرت ابراہیم کے کنٹمپریری ہیں کیونکہ یہ ان کے بھتیجے ہیں اور یہ بھی عراق ہی کہنے والے تھے یہ بھی سامیو نسل ہیں یہ بھی سیمیٹی گریسٹ میں سے ہیں اور ان کے ایک بھتیجے نے ان کے ساتھ ہجرت کی تھی اور وہ ان کے ساتھ رہے ہیں اللہ نے ان کو بھی رسالت سے سرفراز فرمایا اور خاص طور پر جو ڈیڈ سی ہے اس کے کنارے پر دو بڑے عظیم شہر اس وقت آباد تھے صدوم اور آمورا اور یہ بڑے تجارتی مرکس تھے اس لیے کہ مشرق سے مغرب کی طرف جو تجارتی قافلے آتے تھے ایران سے عراق ہو کر وہ پھر فلسطین اور مصر کی طرف جاتے تھے تو ادھر سے ہو کر مدرتے تھے تو گویا کہ ایک طرح یہ کراس روڈز تھا یہ علاقہ جو ہے جو یہ کیریوان گروٹس کا اس حوالے سے ان کے لیے بڑی خوشحالی تھی لیکن یہ کہ اس قوم کے اندر یہاں جو قوم آباد تھی حضرت لوت ان میں سے نہیں تھے اس قوم میں سے نہیں تھے وہ تو آئے تھے حضرت ابراہیم کے بطیجے عراق کے رہنے والے لیکن جو لوگ یہاں آباد تھے ان میں یہ خباست پیدا ہو گئی تھی جسے سوڑو بھی کہا جاتا ہے یعنی یہ کہ مردوں کا آپس میں جنسی اختلاط جو ہے اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ان کے اوپر عذاب آیا ہے تو یہ ان کی طرف بھیجے گئے ہیں حضرت لوت علیہ السلام نوٹ یہ کرانا ہے کہ حضرت ابراہیم کا ذکر یہاں بیچ میں سے نہیں کیا گیا اس کی وجہ کیا ہے یہ سمجھئے وہ نکال کر اور وہ سورہ انام میں رکھ دیا گیا ہے جور دیا گیا ان دونوں صورتوں کو کہ ابباؤ الرسل سب کے سب اس میں جمع ہو گئے اور چونکہ حضرت ابراہیم کی قوم کی زمن میں اس طرح کا واقعہ مذکور نہیں ہے واللہ وعالم لیکن قرآن میں صراحتاً مذکور نہیں ہے لہذا وہ ایک علیدہ نویت کی شئے ہے وہ قصص النبیین کے ٹائپ کی چیز تھی جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انعام میں یہ ابباؤ الرسل چلے آ رہے ہیں لہذا یہاں حضرت لوت کا ذکر براہ راست شروع ہو گیا ہے حضرت ابراہیم کا سرے سے ہے ہی نہیں ان چیزوں کے اندر ایک ربط ہے منتقی اور ہم نے بھیجا لوت کو جبکہ کہا اس نے اپنی قوم سے جا کے جہاں آباد ہو گئے تو وہ قوم ہو گئی لیکن یہ اس قوم سے نہیں تھے خود کیا تم ایک ایسی بہیائی کا ارتکاب کر رہے ہو کہ جو تمام جہانوں میں یعنی جہان والوں میں سے تم سے پہلے کسی سے نے ملکنی کی یعنی یہ کہ انفرادی کوئی فعل کہیں کوئی ہوتا ہو اور بات ہے لیکن اس کو ایک اجتماعی پورا قوم کا شعار بنا لینا کھلن 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 کرنا اس پہ کوئی شرمانے کی بجائے اور اکڑنا وہ یہ ساری چیزیں جو تم کر رہے ہو تو یہ تو وہ چیزیں کہ دنیا کی تاریخ انسانی کے اندر شاید اس کی کوئی اور مثال نہیں تم مردوں کا رخ کرتے ہو شہوت کے ساتھ من دونی نساء عورتوں کو چھوڑ کر بل انتم قوم المصرفون تم تم حد سے تجاوز کرنے والے قوم وہ قانون طبیعت قانون فطری کے خلاف جا رہے ہو وما کہانا جوابا قوم ہی تو نہیں تھا اس کی قوم کا کوئی جواب اللہ القالو سوا اس کے کہ انہوں نے کہا اخرجوہ من قریتکم نکالو ان کو اپنی بستی سے انہم اناسو یتتا خرون یہ بڑے پاک باز لوگ ہیں یعنی جواب تو کوئی نہیں تھا کوئی دلیل نہیں تھی کوئی عذر نہیں تھا یا یہ کہ کوئی معذرت کرتے کوئی شرماتے انہوں نے اٹھا کہا کہ یہ چونکہ لوت جو ہیں یہ وہاں پر آباد تھے ان کی بیٹیاں بھی تھیں ان کی بیوی بھی تھی لیکن بیوی جو ہے وہ اسی قوم میں سے تھی وہیں جا کر کہیں شادی کی ہے اور وہ اپنی قوم کے ساتھ ہی ملی رہی ہے اس لیے وہ جو عذاب جب آیا ہے ہلاکت کا تو وہ بھی ہلاک ہوئی ہے یہ صرف اپنی بیٹیوں کو لے کر نکلے ہیں وہاں سے لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو گھرانا ہے یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت برا کام کر رہے ہیں گویا کہ یہ بہت بڑے پاک ہے صاف ہے تو انہیں نکالو ہم گندوں میں ان پاک صاف لوگوں کا کیا کام اخرجون من قیعتکم نکالو انہیں اپنی بستی سے انہوں مناسونی تطہرون یہ تو بہت نیک اور پاک باز لوگ بنے پھٹتے ہیں فَانْ جَيْنَاوَ أَحْلَهُ تو ہم نے نجات دے دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو اللہ مرات اور ہم نے ان پر ایک بارش بھیجی پتھرا ہوا ہے بہت سخت اور پھر زلزلہ بھی آیا ہے شہر الٹ گیا ہے اور یہ شہر تقدمیل مادوم ہو گیا ہے پھر اور یہ ڈیڈ سی کے اندر ان کے دفن ہیں سارے کے سارے آثار وغیرہ اس کے ساحل پر یہ تھے فَنزُ الْكَيْفَقَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ تو دیکھو کیسا انجام ہوا وَعَلَىٰ مَدِيَنَ آخَاهُمْ شَعِبَةُ اور قوم مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعب کو یہ ان کے بھائی اسی قوم میں سے یہ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی ہیں قطورہ ان سے کئی بیٹے تھے حضرت عبراہیم کے ان میں سے ایک مدین بھی تھے یہ جا کر آباد ہو گئے خلیج اقبہ کے ساحل کے ساتھ ساتھ تو گویا کہ مشرقی جو ساحل ہے خلیج اقبہ کا وہاں یہ قوم آباد تھی اور ان میں بھی چونکہ وہی کروس روڈ جو ہے وہ جو ٹریڈ روٹس تھے کیریوان روٹس جو اوپر سے آتا تھا راستہ فلسطین سے ہو کر اور یمن کو جاتا تھا شمالا جنوبا راستہ وہ بھی ان کے پاس سے گزرتا تھا کیریوانز آ رہے ہیں جا رہے ہیں شمال سے جنوب جنوب سے شمال جو مشرق سے عراق سے ایران سے قافلے آتے تھے اور مصر جاتے تھے یا مصر سے آتے تھے لہذا یہ جو تھے اس وقت کے انٹرنیشنل ٹریڈ کے جو کہ کروس روڈز کے اوپر واقع تھے لہذا بہت خوشحال ہو گئے بہت ان کے ہاں بہت وسط ہوئی مال اور دولت کے اندر لیکن پھر وہی گندگیاں ان کے ہاں شروع ہو گئیں تو وہاں حضرت شعب کو مبوس کیا گیا وَإِلَا مَدْيَنَا آخَاهُ شَعِبَا اور مَدْيَن کے طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعب کو انہوں نے بھی فرمایا کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی اور پرستش کرو تمہارا کوئی الہ نہیں اس کے سوا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ چکی ہے فَأَوْفُ الْكَيْلِ تو مَاپ پورا کیا کرو اب یہ چونکہ کاروباری یہ لوگ تھے تو اب ان کے ہاں جو خرابی آئی تھی اس میں یہ ہے کہ پیمانہ کم کم ناپ رہے ہیں کم تول رہے ہیں بلکہ یہ بات بھی ذہن میں رکھئے پری ابراہامی جو تینوں قوموں کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے جو قوم نوخ قوم حود قوم سالح ان میں سوائے شرک کے اور کسی خرابی کا تذکرہ نہیں ہے یعنی ابھی انسانی تمدن اتنا سادہ تھا کہ اور دندگیاں ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی انسان فطرت کے قریب تھا ابھی وہ پیچیدگیاں جو تمدن کے ساتھ بڑھتی ہیں اور دندگیاں جو اس کی وجہ سے پھیلتی ہیں وہ نہیں آئی تھی لیکن یہ کہ قوم لوت یعنی جس کی طرف حضرت لوت کو بھیجا گیا ان میں یہ سیکشوال پرورشن جو سب سے بڑی بنیادی جو خرابی آئی ہے پہلی وہ اس قوم میں آئی اور نمبر دو جو خرابی آئی ہے وہ مالی معاملات میں دھوکہ اور فریب اور کم تھولنا اور کم ماتنا اور لوگوں کا مال ہڑپ کر جانا یہ ساری چیزیں ہیں جو قوم شعب کے اندر یعنی قوم مدین کے اندر آئی ہیں اور لوگوں سے کے لئے ان کی چیزیں کم نہ کیا کرو اور زمین کے اس کی اصلاح کے بعد اس کے لئے فساد مت بچاؤ زالکم خیر لکم انکنتم مؤمنین یہی تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم مؤمن ہو اور نہ بیٹھا کرو ہر راستے پر دھرانے اور دھمکانے کے لئے داکے مارتے تھے رہزنی کرتے تھے لوگوں سے دھرا دھمکا کر قافلوں سے جگہ ٹیکس جیسے پنجاب میں ہوتا ہے اور بھی جگہوں پر ہوتا ہے وہ وصول کرتے تھے تو ان کو دھرایا مت کرو وَتَسُدُّونَ عِنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَا اور پھر یہ کہ اس کے علاوہ ان سب کے اوپر اب جو مجھ پر ایمان لے آئے ہیں ان کے لئے تم چاہتے ہو کہ انہیں اللہ کے راستے سے روک دو وَتَبْغُونَهَا عِوَجَا اور اس کے لئے تم چاہتے ہو کہ کجی تلاش کرو وَذْكُرُوِ اِذَنْ تُمْ قَلِيلًا فَقَسَّرَكُمْ یاد کرو جبکہ تم کم تعداد میں تھے اللہ نے تمہاری تعداد زیادہ کر دی فَانْسُرُوْ قَيْفَقَانَ عَاقِبَتِ الْمُفْسِدِينَ اور یہ بھی دیکھو مفسدوں کا کیسا کچھ انجام ہوتا رہا ہے اس لئے کہ قومِ لُوتھ جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ دور تو نہیں تھی اس کے جو انجام تھے وہ ان کے تاریخی روایات کے در موجود تھے وَإِنْ قَانَ تَعَيْفَتُمْ مِنْكُمْ آمَنُ پھر اب اگر تم میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا ہے بِاللَّذِي اُرْسِتُ بِهِ اس چیز پر جو مجھے دے کر بھیجا گیا وَتَعَيْفَتُ الْلَمْ تِعُمِنُ اور ایک گروہ وہ ہے جو ایمان نہیں لائیا ہے قوم تقسیم ہو گئی ہے فَسْبِرُوْ اب یہاں خطاب ایمان لانے والوں سے تو اے ایمان والوں اب سبر کرو حتیٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا یہاں تک کہ اللہ ہمارے مابین فیصلہ کر دے وَهُوَ خَيْرُ الْحَاکِمِينَ اور یقیناً